پارٹ پورٹین کے سٹارٹنگ میں سوئی چون کی مام کی ڈریس کو صاف کرنے میں ان کی مدد کر رہی تھے اور تب یہاں چون آتا ہے تو اس کی مام اسے ان لوگوں کے ساتھ گھر چلنے کو بولتی ہے بکوز ان کا کہنا تھا اگر وہ یہاں ایک سال رہے گا تب تک کائیو سے اپنا حزبن بنا لے گی بڑ چون جانے سے منع کر دیتا ہے اس کے ڈیڈ یہ بولا اپنی وائف کو وہاں سے لے کر چلے جاتے ہیں کہ جلد ہی یہ ہارنے کے بعد خود ہی گھر واپس آ جائے گا اور ادھر گائیو کی مام ابھی بھی غصہ کر رہی تھی بکوز ان کی بیٹی کے پیار کو چون کی مام نے سیڈیوس کا نام جو دے دیا تھا اور تب ہی ان کے پاس چون آ کر اپنے پیرنس کے سائٹ سے ان سے معافی مانگتا ہے اور پھر پونچون کو لیکور دیتا ہے اور اسے بولتا ہے اگر اسے تھکان یا لیزی فیل ہوتا ہے تو وہ اسے ٹرائے کرے اسے وہ پوری طرح سے تندرست ہو جائے گا اور ادھر ہم کائیو کو دیکھتے ہیں جسے کہ چون کے مام کی کہی ہوئی باتیں یاد آ رہی تھی جس وجہ سے اس کے ہاتھوں میں سوئی چپ جاتی ہے اور تب ہی وہاں چون آ کر اس کے ہاتھوں کو دیکھنے لگتا ہے بٹ کائیو اسے دور کر دیتی ہے اور دونوں اپنے ماں کی گلتی کے لیے ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں اور پھر چون اپنا حبل لکور لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور چون کے سامنے تو کائیو نے بول دیا تھا کہ وہ بلکل ٹھیک ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی مام کی باتوں کا بٹ ہمیں اس کے فیس سے صاف فتح چل سکتا تھا کہ اسے کافی زیادہ برا لگا تھا اس بات کا اور اب رات میں سونے سے پہلے بھی کائیو کو صرف چون کی مام کی کہی ہوئی باتیں یاد آ رہی تھی اور ادھر چون کو اپنے دیر کی کہی ہوئی باتیں یاد آتی ہے جس میں انہوں نے صاف کہہ دیا تھا وہ کبھی سکسس نہیں کر پائے گا اس ویلیج میں بکوز یہاں وہ ایک عورت کے چکر میں جو پڑ گیا ہے اور یہ سب باتوں کے کارن نہ ہی چون سو پا رہا تھا نہ ہی کائیو اور اس لئے چون ایک گلاس اور اپنا حبل لکور لے کر کائیو کے فارم کے پاس چلا جاتا ہے جہاں وہ یہ لیکور ٹرائے کرنے ہی والا تھا کہ وہاں کائیو آ جاتی ہے اور آتے ہی وہ اس لیکور کو گٹک جاتی ہے جہاں چون اسے پوچھتا ہے اس کی مام نے اسے کیا بولا تھا تو کائیو اسے وہ سب بتاتی ہے جو کہ چون کی مام نے اسے بولا تھا اور یہ سب سن کر چون کو کائیو کے لیے برا لگنے رکھتا ہے اور کائیو اسے بتاتی ہے اس نے اس کی مام کو زیادہ کچھ نہیں بولا بھی قوت اسے سمجھ آ گیا تھا وہ انہیں کتنا بھی سمجھا لے اس کی بات نہیں مانے گی اور اپنی ہی بات صحیح کروائی گی اس لئے اس نے زیادہ اس میٹر کو تبجہ نہیں دیا اور اب چون کائیو سے پوچھتا ہے اگر میں نے تاورنگ کو چینج کر دیا اور میں سیکسس ہو گیا تو کیا تم یہاں میرے ساتھ رکھو گی بٹھ کائیو کا کہنا تھا تمہارا سپنا ہے تاورنگ کو چینج کرنا اور تم جب اپنا ڈریم اچیف کر لوگے تو میرا بھی تو حق ہے میرا ڈریم پورا کرنا اس لئے میں تو جاؤں گی اور اب یہ لوگ کمپٹیشن کرنے کا سوچتے ہیں جو زیادہ ہربل لیکور پیے گا وہ جی جائے گا اور دونوں ہی اپنی تعریف میں بکنے لگتے ہیں وہ ڈرنک میں بیسٹ ہے تو وہ ڈرنک میں بیسٹ ہے اور اب دونوں ڈرنک کرنا سٹارٹ کرتے ہیں جہاں دونوں جم کے خوب ڈرنک کرتے ہیں پر تب ہی ہمیں ہربل لیکور کے جار میں ایک وارننگ کا نوٹس دیکھتے ہیں جس میں لکھا ہوا تھا ایک دن میں بس دو شارٹ سے زیادہ نہیں پینا ہے بٹ ان دونوں نے تو کچھ زیادہ ہی شارٹ پی لی تھی جس وجہ سے انہیں اب چڑ گئی تھی اور اب کائیو اپنی دل کی بات یہاں رکھتی ہے اور جتنا انسل چون کی مام نے اس کا کیا تھا سب کے بارے میں بولنے کے بعد اپنی بھڑا آس بھی نکالتی ہے گائز آپ سبی سے بولنا چاہتی ہوں کہ ویڈیو اگر اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ بھی کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں کہ جس سے آپ کو میری ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے جائے اور یہ سب سن کر چون بھی گائیو کی مام کا مزاق اڑاتا ہے بٹ یہ دونوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کی مام کی برائی کر رہے ہیں دونوں بہت خوش لگ رہے تھے اور اتنا ڈرنک کرنے کے بعد بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا اور یہ لوگ اور زیادہ ڈرنک آگین کرتے ہیں اور اب ان دونوں کو لیکور کا اثر ہونا شروع ہوتا ہے ان دونوں کو بہت زیادہ گرمی لگنے لگتی ہے جس وجہ سے کائیو اپنی جاکٹ اتار کے فیک دیتی ہے اور اب کائیو اپنے ٹی شٹ بھی اتار نہیں والی تھی پر چون اسے روک دیتا ہے ایسا کرنے سے اور اس وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے کے کافی زیادہ کلوز آ جاتے ہیں اور پھر کائیو چون کو کس کر دیتی ہے اور یہ کس کافی دیر تک چلتا ہے اور اب ہم لوگ مورننگ آسین دیکھتے ہیں جہاں سارے ویلج کے لوگ ہمیشہ کی طرح فارم آتے ہیں کام کرنے کے لیے جہاں لیا اور جواب کے لڑائی ہو جاتی ہے اور پھر مومن دونوں کو چپ کرواتی ہے اور تب ہی لیا کی نظر ایک بڑے سے پلاسٹک میں جاتی ہے اور دیر جا کر وہ پلاسٹک اتاتے ہیں جہاں وہ لوگ چون اور کائیو کو ایک ساتھ سوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور شاک رہ جاتے ہیں اور جین اور لیا کا تو فیس دیکھنے لائک ہو گیا تھا اور ویلج کے لوگوں نے تو گوسپنگ کرنا چالو کر دیا تھا اور پھر مومن دونوں نمونوں کو اٹھاتی ہے جہاں یہ دونوں اٹھتے ہی اپنے آپ کو کور کرتے ہیں اور لیا کا تو دل ٹوٹ چکا تھا بہت گندے طریقے سے اور جین بیچارے کا بھی دل ٹوٹ چکا تھا پھر بھی لیا ان دونوں کی فوٹو نکال لیتی ہے ایویڈنز کے طور پر اور اب یہ لوگ گھر آ جاتے ہیں جہاں ڈائٹ چون کے اوپر گن پوائنٹ کر کے اس سے پوچھتے ہیں کل رات کیا کیا ہوا تھا مجھے بتا دو ورنہ تمہیں جلد ہی گرم ریپل لینے آ جائے گا اور پھر چون انہیں کل کی ساری باتیں بتاتا ہے ڈائٹ بولنے لگتے ہیں تم نے پکا میری بیٹی کو فورس کیا ہوگا ڈرنک کرنے کے لئے بٹکائیو نے بتاتی ہے اس نے ہی چون کو اس کے ساتھ ڈرنک کرنے کو بولا تھا اور یہ سن کر موم اسے شباشی دینے لگتی ہے اور یہ دونوں یہ بات کلیر کرتے ہیں انہیں نہیں بتا کہ کل رات ان کے بیچے ایسا کچھ ہوا بھی ہے کی نہیں بٹ پھر بھی ڈائٹ یہی بولتے ہیں کہ چون نے کائیو کے ساتھ پکا زبردستی کیا ہوگا بٹ کائیو کو یاد آتا ہے اس نے ہی پہلے چون کو کس کیا تھا اور اب ڈائٹ سے رہا نہیں جاتا اور وہ چون کے گولی سے اڑانے ہی والے ہوتے ہیں بٹ موم انہیں رکتے ہیں اور موم چون کو یہ سب کی ریسپونسبلیٹی لینے کو بولتی ہے بٹ ڈائٹ بولتے ہیں کہ گوئی ضرورت نہیں ہے ریسپونسبلیٹی لینے کی اور وہ اسے ترنت اس کے گھر سے نکلنے کو بولتے ہیں بٹ چون ساری ریسپونسبلیٹی لینے کو تیار تھا لیکن ڈائٹ اسے یہاں سے بھگا دیتے ہیں اور موم انہیں بولتی ہیں اگر تم چیف کو یہاں سے نکال دوگے تو وہ کہاں رہے گا تو ڈائٹ بولتے ہیں اس نے ہماری بیٹی کا فائدہ اٹھایا ہے اور اب اس کی فکر کرنا بند کر دو بٹ موم ڈائٹ کو منانے لگتی ہے ان دونوں کی شادی کے لیے بٹ ڈائٹ سارپ انکار کر دیتے ہیں ادھر کائیو چون کے پاس آتی ہے کل رات کے بارے میں پوچھنے کے لیے اور وہ اسے پوچھتی ہے کس کے بعد کیا ہوا تھا بٹ چون کو کچھ یاد ہی نہیں تھا اور یہ دونوں کل رات کی یادیں واپس لانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں بٹ انہیں کچھ یاد ہی نہیں آتا اور کائیو چون کو سجیسٹ کرتی ہے کہ وہ فیلحال اس کے ڈائٹ سے دور رہے اور اب چون واپس وہی گھر آ جاتا ہے جو کہ اس کا جل گیا تھا کائیو کی وجہ سے بٹ اب وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو چکا تھا اور تب ہی وہاں جین آ جاتا ہے جو کہ اس چون کو خوب سناتا ہے اور اس کا کہنا تھا آج اس کی ہی وجہ سے کائیو بدنام ہو گئی ہے جہاں کل لوگ اس کی رسپیکٹ کیا کرتے تھے آج لوگ اس کی گوسپنگ کر رہے ہیں اور جین کو لگتا ہے چون نے کائیو کو فورسفلی ڈرنگ کروا کے اس کے ساتھ زبردستی کی تھی اور اب جین چون کا کالر پکڑ کے اسے اور زیادہ سناتا ہے تو چون بولتا ہے کہ وہ ساری رسپونسپلیٹی لے گا اور یہ سن کے جین اسے پنچ کرنے ہی والا تھا کہ پون آ کر اسے روک دیتا ہے اور اس چکر میں پون کو ہی مار لگ جاتی ہے اور جین چون کو وارننگ دے کر چلا جاتا ہے کہ اگر اب سے میں نے تمہیں کائیو کے آس پاس بھی دیکھ لیا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اور اب پون چون کو بتاتا ہے پکہ یہ سب اس کے لیکور کی وجہ سے ہوا ہوگا بگوز وہ لیکور پینے کے بعد وہ سب سے زیادہ سیکسفل ایکٹویٹیز ہی آن کر دیتا ہے اور ان لوگوں نے تو دو شوٹ سے زیادہ پی لیا تھا اس وجہ سے یہ اور زیادہ کام کرنے لگ گیا اور یہ سن کر اب چون کو بھی لگنے لگتا ہے کہ اس کے اور کائیو کی بھی سب کچھ ہو گیا ہے اور ادھر سوئی کائیو اور چون کی فوٹو دیکھتی ہے جو کہ اسے لیا نے دکھائی تھی جسے دیکھ کر وہ حیران ہو کر لیا کا فون ہی فیک دیتی ہے اور لیا اطورت اسے تگادہ کرنے رکھتی ہے اور اب سوئی کا غصہ تو اور زیادہ بھڑک جاتا ہے کائیو کے اوپر اور ادھر ڈیٹ کائیو کو گھر سے باہر نہیں جانے دے رہے تھے بگوز اگر وہ باہر جائے گی تو لوگ اسے دیکھ کر عجیب و غریب ریاکشن دیں گے بٹ کائیو کا اس میں کہنا تھا یہ تاورانگ ہے اگر یہاں پر ایک بات فیمس ہو جائے تو آپ مر بھی کیوں نہ جاؤ وہ لوگ اس بات کو کبھی نہیں بھولائیں گے بٹ تب ہی مام آکر انہیں سجیشن دیتی ہے جس سے کہ لوگ گاؤسمنگ کرنا بند کر دیں گے اور وہ یہ تھا کہ کائیو اور چون کو شادی کر لینی چاہیے بٹ کائیو منع کر دیتی ہے اور ڈیٹ تو یہ بول دیتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ہی ایسا کچھ ہو پائے گا بیکاؤس وہ آپ نے جیتے جیتوں کبھی ایسا ہونے نہیں دیں گے اور اس شکر میں موم اور ڈیٹ کی ہمیشہ کی طرح اگین لڑائی ہونا چال ہو جاتا ہے اور ادھر جین پھوپ اور پھاپ کو اسکول لینے کیلئے آیا تھا جہاں جنگو سے پوشتی ہے کیا یہ سچ ہے کہ سب لوگوں نے کائیو اور چیپ کو نیکٹ کمیونٹی ہال میں دیکھا تھا بیکاؤس میں نے کچھ بچے کے پیرنٹس کے موں سے یہ سب سنا تھا بٹ جین اس میں بولتا ہے یہ پورا سچ نہیں ہے وہ لوگ وہ حالت میں ضرور تھے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا جیسا تم سوچ رہی ہو اور جتنا میں جانتا ہوں پکا چون نے کائیو کو فورس کیا ہوگا ڈرنک کرنے کے لئے اور اس سب چکر میں کائیو کسی کو بھی فیس نہیں کر پا رہی ہے اور اس لئے کائیو کے ڈیٹ نے بچوں کو مجھے گھر واپس لانے کو بولا ہے اور انہوں نے بولا کہ میں اس بارے میں بچوں کو کچھ نہیں بتاؤں برطب ہم وہاں بچے کو دیکھتے ہیں جس کے حرکتوں سے ہمیں صاف سمجھا جاتا ہے انہوں نے ان دونوں کی ساری باتیں سن لیے ہیں تو جین بولتا ہے بچوں تم لوگ چنتہ مت کرو میں تمہاری مام کو اس برے انسان سے پروٹیکٹ کروں گا تو فا بولتی ہے انکل چون اچھے انسان ہے برے نہیں اور اگر میری مام اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ دونے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور وہ دونوں جلدی شادی کر لیں گے ہی زیادہ خوش تھے اور ادھر چون کے پاس لیا اور سوئی آتی ہے اور سوئی آتی ہی ایکسپلینیشن مانگتی ہے اور نہیں پتہ کیوں لیا بھی اسے ایکسپلینیشن مانگ رہی تھی جیسا کہ وہ اس کی وائف ہو اور سوئی تو یہ تک بول دیتی ہے کہ کائیو کو تو بس اپنے ضرورتیں پوری کرنی تھی اس لئے اس نے چون کو سیڈیوز کیا برچون اس کا مو بند کروا دیتا ہے اور ان دونوں کے سامنے وہ بول دیتا ہے کہ وہ کائیو کو پسند کرتا ہے جو سن کر یہ دونوں پاگل ہو جاتی ہیں اور ادھر پھوپ اور پھا آتے ہی چون کو ڈیڈ بولنے لگتے ہیں جو سن کر موم تو خوش ہو رہی تھی بات ڈیڈ ان دونوں کو چون کو ڈیڈ بولنے سے منع کر رہے تھے اور جین انہیں بتاتا ہے کیسے بچوں نے ان لوگوں کی بات سننی تھی اور انہیں بھی اس کے بارے میں پتا چل گیا تھا اور اب جین کائیو سے ملنا چاہتا تھا جس کے لئے ڈیڈ تو ترند مان جاتے ہیں پٹ موم اسے منع کر دیتی ہے یہ بولتے ہوئے کہ کائیو کی سیب سے بھی نہیں ملنا چاہتی لیکن جب جین بولتی ہے کہ وہ کائیو سے ملنا چاہتی ہے تو موم اسے کائیو کے پاس جانے دے دیتی ہے اور جین روم آتی ہے پٹ اسے وہاں کائیو نہیں ملتی اور وہاں اسے ایک لیٹر ملتا ہے جس میں کائیو نے لکھا ہوا تھا میرے بعد بھوپ اور پھا کا خیال رکھنا اور یہ دیکھ کر جنگ ترند موم ڈیڈ کو اوپر بلاتی ہے اور انہیں لیٹر دکھاتے ہوئے بولتی ہے کائیو گھر سے بھاگ گئی ہے اور بچے اس بات میں رونے لگ جاتے ہیں کیونکہ موم انہیں پیار نہیں کرتی اس لئے وہ انہیں چھوڑ کر بھاگ گئی اور جنگ بھی روتے ہوئے جین کو حق کرنے والی تھی جین اسے روک دیتا ہے اور ادھر لیا کو بھی اس کے کلیک سے پتا چلتا ہے کہ کائیو گھر سے بھاگ گئی ہے سن لیتا ہے اور اسے لیا سے پتا چلتا ہے کائیو گھر چھوڑ کر کہیں چلی گئی ہے اور یہ سنتے ہی چون ترند کائیو کو ڈھوننے کے لئے نکلنے لگتا ہے بٹ سوی آ کر کائیو کو لے کر بھلا برا بولنے لگتی ہے اور اسے وہ باہر جانے ہی نہیں دے رہی تھی اور تب ہمار جین آ کر چون کو پنچ مار دیتا ہے اور ویرہ جین کو روک رہا تھا تو جین اسے بھی پنچ مار دیتا ہے اور پھر وہ بولتا ہے چون تم ایک مرد نہیں ہو تمہاری وجہ سے کائیو کو اتنا کچھ سہنا پڑ رہا ہے اگر اسے کچھ بھی ہوا نہ تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا اور یہ دونوں لڑکیاں چون کے فکر میں پاگل ہو رہی تھی اور اب چون کائیو کے گھر آتا ہے جہاں ڈیت اس کے اوپر گونیوں کی بہچھار کرنے لگتے ہیں بٹ پھر مام اسے اندر لے کر آتی ہیں اور اسے وہ لیٹر دکھاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو کوس رہی تھی یہ سب کے لیے بٹ دیر انہیں بولتے ہیں اپنے آپ کو مت کوسو کوس نہیں ہے تو اسے کوسو ساری گلتی اس کی ہے اس کی وجہ سے گھر سے وہ بھاگی ہے اور چون اسے ایڈمیٹ بھی کر لیتا ہے اور انہیں بولتا ہے وہ جنویلی کائیو کو پسند کرتا ہے اور وہ اس کی ساری رسپونسبلیٹی لے گا اور کائیو سے شادی کرے گا بٹ دیر اس کے لیے پھر سے منع کرنے لگتے ہیں لیکن جب موم انہیں سمجھاتی ہے وہ بھی اس کے لیے اگری ہو جاتے ہیں بٹ وہ بولتے ہیں کہ چون کو ایک مافی نامہ سیرمینی رکھنا ہوگا جس میں اسے کائیو سے مافی مانگنی ہوگی اور یہ پرامس کرنا ہوگا کہ وہ اپنی پوری لائف کائیو کو بہت پیار کرے گا اور پھر ان لوگوں کو شادی کر لینے کے بعد پورے تاوراں کو اپنے شادی کے بارے میں بتانا ہوگا جس کے لیے چون مان جاتا اور بولتا ہے وہ جلد ہی اپنے پرامس کو لے کر آئے گا کائیو کا ہاتھ مانگنے کے لیے اور اسی کے ساتھ اس پارٹ کے ہنڈنگ ہو جاتی ہے موسیقی